بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم بیوز کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں بہت دنوں کے بعد لوگ ڈال رہی ہوں کیونکہ بچوں کے اگزائم چل رہے ہیں اس پہ بیسی تھی تھوڑے میں میں نے بنایا تھا کیمہ انڈے کا سلم بنایا تھا تو وہ میں نے بچوں کو دیا تھا لینچ پہ اور پھر اسی دن رات کو میں نے ماشلی کی بیانی بنائی تھی اس کی رسی میں بہت جال دوبارہ بناؤں گی افتصال سے تو میں آپ کو ضرور شیئر کروں گی آپ کے ساتھ اور پھر سیکنڈے کی کلپ ہے تو میں نے ویڈیو کی بیلی تھی چاول بنائے میں نے سفے چاول میں نے دال چاول بنائے تھے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ساتھ میں اس کی ویڈیو میرے چینل پہ ہے اس کی ریسیپی ڈیٹیل میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں لنک بھی شیئر کر دوں گی ڈال بننے کے بعد میں نے بچوں کو سرف کیا ڈال چاول اچھی بننے دن رہا ہاں اور پھر مجھے مسالہ بنانا تھا ہڈے مرچوں جو میں بناتی ہوں وہ ختم بھی ہو گیا تھا تو اس لیے میں نے ادرک لسن اور سب منگا لیے اور سب کو دھو کے میں نے سب سائٹ پہ کیا اور سب ایک ساتھ ملا کے پھر میں مکس کر کے اس کو بلینڈر میں پیس لوں گی یہ دیکھیں لسن چھلا ہوا اور یہ مرچی اور ادرک اور میں نے مورا لسن بھی لے لیے ساتھ میں تاکہ تو مجھے کم لگ رہا ہے میں نے تھوڑا لسن اچھا ہوتے تو مسالہ تھوڑا اچھا بنتا ہے یہ سب مکس کرنے کے بعد ہم بنا لیتے ہیں اگر ایک ساتھ پیس لیتے ہیں تھوڑا آسانی ہوتی ہے چھوٹے بچے ہیں تو روز ریگولر تو ہم سے مشکل ہو جاتا ہے کرنا تو اس لیے میں پیس کے رکھ دیتی ہوں ایک ساتھ تاکہ جلدی بن بھی جائے کھانا اور بہت سے کام ہوتے ہیں گھر کے اندر بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور میرے گھر کے اندر بچے بھی ہم دو ٹائم کا الگ لگ بناتے ہیں کھانا لنچ کا الگ ہوتا ہے ڈینر کا الگ ہوتا ہے تو فریش فریش بناتے ہیں کھانا تو اس لیے میں یہ مسالہ پیس کر دیتی ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کے ساتھ کلپ شیئر کروں گی جب یہ بلینڈر میں پیس جائے گا تو میں اس کو نکال دوں گی کیونکہ دو تین پارٹ میں بنتا ہے تو اس لیے میں پہلے پتھلے میں نکال دیتی ہوں اس کو مسالوں کو پھر اس کے بعد میں بہت میں ڈال دیتی ہوں اور سیکنڈ ڈیر میں نے پھر بنایا تھا چکن کا کورما بنایا تھا بہت اچھا بنا تھا تو اس کی ریسپی میرے چینل پہ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کہا رہا میں بیزی ہوں تھوڑی سی تو بچوں میں اور میرا ہاتھ بھی جل گیا تھا تو اس لیے پھر میں ڈیٹل نے بنانے سکی ریسپی تو جو میں نے کلپ دیتے ہیں وہ میں شیئر کر رہی ہوں چکن کا کورما بنایا تھا چاوال کے ساتھ بچوں کو دیا میں نے صرف کیا ان کو آلو تو چاہیے ہوتے ہیں بچوں کو تو اس لیے میں نے آلو شامل کر دیا تھا اور میں دوبارہ بناوں گی تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ لوگ سب کیسے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا دیکھ رہے ہیں تو آپ اور یہ پھر میں شام کو میں نے بچوں کے لیے مہنگی بنائی تھی ان کی بہت فرمائش تھی بہت کہہ رہے تھے بچے کے بنا لیں تو پھر میں نے کہا چلو بنا لیتے ہیں میں کی بچوں نے کھایا میرا ہاتھ جل گیا تھا کافی دن تک تھا ابھی تھوڑا سا بہتر ہو گیا ابھی پھر یہ مردرز ڈے کے دن کے میں نے کلیپ لیوی تھی یہ میری بیٹی نے کہا کہ مجھے بالکٹ کرتے ہیں تو میں نے کہا چلے میں کار دیتی ہوں میں کارتی دیتی ہوں ان لوگوں کو لیکن کافی دونوں سے میں نے کارتا نہیں تھا باہر سے کٹ پایا تھا پیچھے باتا میں نے پیچھے ہی پڑی ہوئی تھی کہ نہیں مجھے کارٹ کے ہی دیں تو پھر میں نے کارٹ کے دیا تو پہتر ہو گیا تو یہ کارسہ ہی کٹ گئے تھے اچھے لگ رہے تھے یہ کٹنے کے بعد میں میں گئی تھی شاپنگ کرنے کے لیے تھوڑے چیزیں چاہیی تھی مجھے بچوں کے لیے اسکول کے لیے تو اس کی میں نے کلیپ لیوی ہے دیکھیں آپ شاپنگ کرنے گئی تھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں نے شاپنگ تھی جیسے تھوڑے شاپنگ کرنے تھی میں گئی تھی لینے کے لیے میں نے شاپنگ کرنے کے لیے شاپنگ کرنے کے بعد پھر میں گھر گئی اور میں تھوڑی بیزی تھی کمرے کے اندر اور پھر میں نماز ماز پڑھی اور بچوں نے مجھے سرپرائز دیا بلائے مجھے اور مجھے ویش کیا مدردے پہ یہ ایک دیواج بن گیا ابھی یہ تو لیکن ویسے کیا کہیں بچوں کی خوشی ہوتی ہے کہ وہ ویش کرتے ہیں کرتے ہیں لیکن ویسے تو یہ ہر روز ہی مدرددے ہوتا ہے ماں کی کوئی دن تھوڑی ہوتا ہے لیکن پھر بھی بچوں نے بولا تو چلو میں نے کہاں صحیح ہے جو کیا اچھا کیا چلیں تھوڑی خوشی ہوتی ہے اور میری بیٹی نے میلے گفت بنایا تھا یہ سب یہ خود اپنے ہاتھ سے بنایا تھا ماشاءاللہ سے اور کار دیا اور چوکلیٹ اور سب لیے ہوئے تھے تو وہ دیئے مجھے آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسے لگتی ہے میں ضرور بتائے کمین میں میچینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائی بھی کر دیجئے گا میرے بیٹی نے دیا مجھے میرے بیٹی نے مجھے تینوں بیٹی نے میرے بشکیا میرے بچوں نے یہ چھوڑی خوشیاں ہوتی ہیں بس بچوں کے ساتھ پھر ویڈیو بنا لی تھی میں آپ کو شیئر کر رہی ہوں کافی دنوں کے بعد میں بلوگ ڈال رہی ہوں کیونکہ میں آپ سے کہا میں بہت بیزی تھی تو نیکس بلوگ بہت جلد آ جائے گا میرا اب یہ ایکزیم چل رہے ہیں فائنل ایکزیم ہے تو اس لیے میں تھوڑی سی زیادہ بیزی ہوں بچوں کو بولنا پڑتا ہے بار بار پڑھائی کرنے کے دیکھنا پڑتا ہے کیا پڑھ لیا کیا نہیں پڑھا انہوں نے دیکھیں اور پھر دیکھیں میری بیٹی نے میری بیٹی نے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اور میں بلوگ بھی بناتی ہے میری بیٹی سوانہ ویانی کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر اسی دن پھر ہم نے بنایا تھا رات میں چکن بنایا تھا بار بی کیو بنایا چکن بنایا تھا تو گریل سے میں چینل بیس کے ریسپی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں دوبارہ بنا ہوں گے تو میں ضرور کروں گے مکانا میں ابھی بنا نہیں سکی ہوں کچھ بیٹیل میں تو پیاد بھی میں نے مصالب چٹنی ڈال کے میں پیاد بنائی تھی بہت اچھی بنتی ہے ہم آپ کافی دیر سے آہ نہیں رہے ہوں کیا بات ہے موبائل دیکھ رہے ہیں ہاں پیاد اور یہ چکن چکن بنایا ہے نا اور ساتھ میں میں نے کولڈنگ 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 میں چینلوں کا آپ دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر دیں نا ترتائی ہاں ہم انہیں بلیک بلیک کیا دیکھ رہا ہے بلیک دیارا وہ ہے نا کیا پیپسی نہیں لی تھی ہم نے شاپنگ پہ گئے تھے پیپسی بھی لی تھی اور یہاں پہ پیٹی ہے تو یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ بیٹی تھا یہاں پہ پیٹا پھر آرہم نے اپنی اسکول بھی اکتیار کیا ہے نا آرہم ہم یہی ویڈیو اینڈ کروں گی اور لائک کر دیجئے گا کمنٹ کیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا اور بہت سی ویڈیو بہت جل لے کر آئیں گے تھانکیو اللہ حافظ